بسم اللہ الرحمن الرحیم ساتھ میں صرف مسلمان میلاؤ کے ساتھ برادکار کیوں ہوا پہلا سوال کا جواب کچھ دشتی سے میں ہندو دلت اور مسلمانوں کو دیکھتا ہوں انسان کے دشتی سے انسان کے دشتی سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں سر اسرہ میں سرہ سترہ آیت نمبر سیونٹی ستر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ہر بنی آدم ہر آدم کے اولاد پہ کرم فرمائے اللہ تعالیٰ فرماتے لقد کرم نہ بنی آدم ہر آدم کے اولاد ہر بنی آدم کے اوپر کرم فرمائے چاہے وہ امریکہ میں پیدا ہو ہندوستان میں ہو سعودہ اریبیا میں ہو یا انگلینڈ میں ہو چاہے وہ کالا ہو یا گورا ہو چاہے وہ عورت ہو یا آدمی ہو یا کس بھی مذہب میں پیدا ہو سمجھ کے اللہ تعالیٰ نے ہر بنی آدم کے اوپر کرم فرمایا اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے ہدایت دی کس طریقے سے اپنی زندگی بسر کرنا اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ ہندو مذہب کی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوں میں نے الحمدللہ دلج جو ہے جیسے کچھ لوگ جانتے ہوئیں بابا صاحب میٹ کر مان لے کہ کچھ مہینے پہلے انہیں بھدیزم ایکسپٹ کیا وہ اس نام سے متاثر تھے کچھ مسلم لوگ نے ان کا ساتھ نہیں دیا تو وہ سیکنڈ مذہب پہ گئے جو ان کے حساب سے بہتر تھا وہ بھدیزم اور جو دلت ہے وہ اچھو دیکھے جاؤ تو نیو بھدیست ہے افسوس کی بات ہے کہ دلت بھی نہیں جانتے کہ ان کا مذہب کیا ہے اور جب سنسلز ہوتا ہے اس انڈیا کا تو دلت کو ہندو میں شمال کیا جاتا ہے جو بالکل غلط ہے بابا صاحب میٹ کا لگ بھگ تین سو ملین تیس کروڑ تیس کروڑ لوگ کو لگ بھگ تیس کروڑ دلت لوگ کو ہندو سے چھٹکارہ پانے کے لئے کارس سسٹم سے چھٹکارہ پانے کے لئے ایلادہ ہوئے لیکن افسوس کی بات ہے آج کے سنسلز میں جب ہندو کی گنتی ہوتی ہے اس میں دلت کو بھی گنا جاتا ہے جو بالکل غلط ہے دلت ہندو نہیں ہے بابا صاحب امبیٹ کر نے دلت کو کارس سسٹم جات پاتی سے چھٹکارہ پانے کے لئے انہیں بھدیزم ایکسپٹ کیا اسے کہتے ہیں نیو بھدیست اور الحمدللہ سلمہ الحمدللہ بابا صاحب امبیٹ کر کی کتاب بھی میں نے پڑھا اور اگر آپ پڑھیں گے ریزرز آف ہندوئزم وولیم نمبر فور اس کے اندر بھی نکلا ہوا ہے کہ کرشن کے سولہ ہاجار ایک سو آٹھ بیویاں تھے بابا صاحب امبیٹ کر نے ہندو مذہب کتاب کا کافی متعلق کیا اور اس کے بعد اس نے کہا کہ کارس سسٹم غلط ہے اور صرف بابا صاحب امبیٹ کرنے بھی نے مثال کے طور پر راجہ رام مون روئے وہ بھی کارس سسٹم کے خلاف تھے جفت زانہ دے راجہ رام مون روئے بنگا سے تھے جفت زانہ دے بمبئی کے تھے یہ سب وہ ہندو ریفارمز اور انہیں کہا کہ ہمیں اپنشت اور ویت کی طرف آنا چاہیے اور صومی دینل صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آئرہ سماج شروع کے ان کا بھی نظریہ تھا کہ ویت کی طرف آنا چاہیے وہ صحیح دھر میں تو میرا نظریہ یہ ہے کہ میں ہندو دھن کی کتاب پڑھ چکا ہوں الحمدللہ بابا صاحب مبیٹ کری کتاب پڑھ چکا ہوں اور میں قرآن کی اس آیت کے اوپر عمل کرتا ہوں سلال عمران سلال عمر 3 آیت نمبر 64 آؤ ہم آپس میں اس بات پر سہمت ہو جو ہمیں یقصہ ہے اور اس کے اوپر عمل کرے جس طرح کی فائم میں نے کہا کہ جو یقصہ ہے اور جو آخری کے مقرر نے کہا جو یقصہ ہے دگر مذہب کے اس بات کھول لو لیکن سرے ذکر مت کرو اس کے اوپر عمل بھی کرو سارے مذہب کی کتاب چاہے ہندو مذہب ہو یا سکھ مذہب ہو یا عیسائی مذہب ہو یا یہود مذہب ہو ساری مذہب کی کتاب یہ کہتے ہیں کہ بھگوان ایک ہے اللہ ایک ہے اس کے نہ کوئی امیج ہے نہ کوئی تصویر ہے اور ہر مذہب کا مطالعہ کریں گے ہمیں یہ پتا چلیں گا کہ ایشور بھگوان اللہ ایک ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے اور ان مذہب کے کتابوں میں ہندوزم جوڈائزم کرشانیٹی ان سب میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا بھی ذکر ہے تو میں ان لوگوں سے یہ بات کروں اگر آپ اپنی مذہب کی کتاب پڑھیں گے تو آپ اور قریب آئیں گے اور اسلام کے معنی کیا ہے اسلام مانی اپنی ساری خواہشیں اللہ کے خواہش پہ نشاور کرنا اور جو شخص اپنی خواہش اللہ کی خواہش اور بھگوان کے خواہش پہ نشاور کرتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم یہ میرا نظر جاہے آپ کا دوسرا سوال تھا کہ گجرات میں کیوں صرف مسلمان عورتوں کے ساتھ بلاتکار کیا گیا تھا وہ آپ کو ان سے پوچھنا پڑھیں گا مجھ سے نہیں میں تو موجود نہیں تھا میں نے ان سے نہیں کہا ہو سکتا ہے جس طریقے سے شنکرہ چارہ نے کہا اور میں نے میرے تقریر میں بھی کہا کہ یہ چیز ہے پولیٹیشن کے وجہ سے پولیٹیشن یہ جو دنگا فساد جو ہوتا ہے اس دیش میں اس دیش میں دنیا میں سب سے زیادہ دنگا فساد ہوتے کوئی ملک میں جو دنیا میں دنگا فساد ہوتے وہ ہندوستان نمبر ون اور اس کے مین کارنیں نہ کہ ہندو مسلم میں جھگڑا ہے میرے حساب سے مین کارنیں پولیٹیشن کیونکہ ان کا مین مقصد ہے کہ ووٹ اکھٹا کرنے کے لیے وہ دنگا فساد کرتے ہیں مذہب کا استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے گجرات میں یہ دنگا فساد کرنے کے لیے کئی دلیتوں کا سارا لیا ان کو بھڑکایا گیا ان کا مین مقصد تھا کہ ووٹ جیتنا جس تو شنکرہ چارہ نے کہا کہ ووٹ جیتنے کے لیے مینے کیوں کہا سو فیصد پولیٹیشن خراب ہے اکثر کہتا ہوں اکثر زیادہ تر اور یہ اسی لیے یہ دنگا فساد ہوتا ہے ووٹ کے بنیاد کے لیے اگر یہ پولیٹیشن کی جو یہ ووٹ بینک